دوستو ہم میں سے اکثر لوگ گھروں میں کوئی نہ کوئی پالتو جانور لازمی رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنا فری ٹائم گزارتے ہیں ہم انہیں گود میں اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں اس طرح وہ لوگ جو اپنے گھر میں کتہ پالتے ہیں میری یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لئے ہے آپ دوستوں میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کتہ رکھنا آپ کے لئے کتنا فیدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو کچھ ایسے بینیفیٹس بتانے والا ہوں جو آپ کتہ پالنے سے انجوائی کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے آپ کچھ اچھا فیل نہیں کر رہے اور آپ کسی سٹریس میں ہیں تو ایسی سیچویشن میں اگر آپ اپنے کتے کے ساتھ پندرہ سے تیس مند تک وقت گزارتے ہیں تو کتہ آپ کے موڈ کو ٹھیک اور آپ کو پرسکون محسوس کرا سکتا ہے کتہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کر سکتا ہے سینس کہتی ہے کہ اپنے کتے کے ساتھ دماغ میں ڈوپا مائن اور سیروٹونین کی سطح بڑھ جاتی ہے جو کہ دونوں ہی خوشی اور سکون والے نیورو ٹرانس میٹرز ہیں لہٰذا آگلی بار جب آپ اداس ہوں تو کھلونا لیں اور اپنے کتے کے ساتھ کچھ وقت کے لئے کھیلیں تو وہ ہلتی ہوئی دم سے آپ کے چہرے پر مسکرات بھی کھیرنے کی کوشش کرے گا دوسرے نمبر پر کتے ہماری لونلی نیس یعنی تنہائی کو کم کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ کتہ آپ کے لئے اتنا فیدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ کے کتے کا آپ کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنا یعنی انکنڈیشنل لف کرنا ایموشنل سپورٹ فراہم کرنا اور مسلسل گلے ملنا آپ کی تنہائی کو ختم کر سکتا ہے ایک اسٹریلین سٹڈی کے مطابق ایک کتے کی ملکیت آپ کی تنہائی کو کم کرتی ہے تیسرے نمبر پر دوستو میں آپ سب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتے آپ کے دل کے لئے اچھے ہوتے ہیں ایک ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ انسانوں اور کتوں کے درمیان جو ایک رشتہ قیم ہوتا ہے وہ تنہائی کو کم کرتا ہے یعنی سٹریس لیول کو نیچے لاتا ہے اور سٹریس دل کے مسائل کی بڑی وجہ ہے بہت ساری سٹڈیز سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ کتے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا فارغ وقت گزارتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی سطح کم ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن اور سٹریس جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں نمبر فور پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتہ پالنے سے آپ کے سوشل انٹریکشنز یعنی سماجی رابطے بھی بڑھتے ہیں نہ صرف کتے اپنے مالک کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں بلکہ انہیں دوسرے کتوں کے ساتھ ملنا جلنا اور کھیلنا بھی پسند ہوتا ہے اگر آپ اپنے کتے کو دوسروں کے کتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جائیں گے تو آپ کو نائے نائے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھتا ہے اور آپ نائے دوست بناتے ہیں اور آپ شام کو جب اپنے کتے کے ساتھ دہر نکلتے ہیں تو بہت سارے دوستوں سے گپ شپ کر سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر یعنی آخری نمبر پر میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیارہ ریفلیکشن آف یور پرسنیلیٹری کتے آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتے ہیں آپ کے پاس جو کتہ ہے وہ کونسی قسم کا ہے وہ کس بریڈ سے تعلق رکھتا ہے اس سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انگلینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کسی کی شخصیت اور ان کے پاس ہونے والے کتوں کی بریڈ کے درمیان بڑا واضح تعلق ہوتا ہے مثال کے طور پر کھیلنے والا کتہ جن لوگوں کے پاس تھا وہ زیادہ ذہین لوگ تھے ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتہ آپ کے لئے کتنا فید مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ بھی ان فویز سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی پسند دیدہ قسم کا کتہ خریدیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ